موسیقی رنگوں کی برسات اور ہماری اردو سیکھنے کا سفر آگے بڑھتا ہے اسلام علیکم لالا کیا حال ہیں آپ کے اسلام سویرا خیریت سے بلکل خیریت سے لالا اور اگدم سے لگ رہا ہے کہ ہم اپنے گھر میں واپس آگئے ہیں بکرز یہ زور کا جوڑ کی فیملی جو ہے بڑا مس کیا اس فیملی کو ہم نے کیوں موشو بھیک بہت زیادہ واقعی ابھی شاہد آئے تھے نا حالانکہ دو تین دن پہلے ملاقات بھی ہوئی ہے مگر اس پروگرام میں جب آتے ہیں تو مائنڈ سیٹ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے بڑا اچھا واقعی آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ بہن بھائیوں جیسے جو ہمارا concept بن چکے ہیں نا فیملی بن چکی ہے اور اس فیملی کو اب اس طرح جب کوئی بندہ مس ہوتا ہے نا ابھی یہ پتہ ہے کیا لگ رہا ہے کہ ہمیں کبھی جدا ہی نہیں ہوئے تھے سارے بلکل وہی لگ رہا ہے کہ بس plug and play ہو گیا ہے وہی سے سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے and yes زور کا جوڑ کی فیملی is back here and back with the bang again and PSL 9 بطلب PSL کی واپسی ہو رہی ہے so PSL 9 کی لیے حساب سے تو کافی بات ہو رہی تھی but break پہ جانے سے پہلے آپ لوگ حریس راوف کے حوالے سے بات کر رہے تھے ایک چیز کیونکہ آپ لوگ کا input جو ہے وہ میں ضرور behind the camera جو ہے وہ سن رہی تھی کہ کیا input تھا موشی بھائی آپ کی طرف میں آؤں گی اس input کے حوالے سے ہم حریس راوف کی جب بات کر رہے ہیں yes بالکل غلط ہے ایک پلیئر کو ہمیشہ پاکستان کو پریفرنس دینی چاہیے اس ستارے کو پریفرنس دینی چاہیے مگر کیا ہم نے حریس راوف پہ کام کیا ایک لانگر فارمٹ پلیئر بننے کے لیے نو فرس کلاس کے میچز کھیلے میں انہوں نے ایک ٹیسٹ صرف کھیلا ہے پاکستان کی طرف سے ہم نے کیا وہ والی محنت کی حریس راوف پہ شاہد نے بریک سے پہلے ایک بڑی اچھی بات کی تھی پاکستان کا سب سے بڑا فقدان ہے communication اگر آپ نے حریس کو کھلانا تو چھ مینے پہلے اس کے کان میں یہ بات ڈالنی چاہیے تھی حریس we are thinking about you to play your test matches اسٹریلیا میں آپ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے 140 والا 150 والا بولدر ہمیں چاہیے ہوگا ہم شورٹ سپل کروائیں گے آپ کو پندرہ بیس آور سے زیادہ نہیں کرنا پڑے گا make your mindset maybe you have to play two first class matches to get used to it یہ جو communication ہوتے ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ویجن تگڑا ہوتا ہے جن کو پتہ ہوتا ہے کہ تیموں کو اس طرح develop کرنا ہے میں نے اس بندے سے اسٹریلیا جا کے test series جیتنی ہے اگر حریس ہوتا اور اس کو mindset چھ مینے پہلے بنایا جاتا تو you never know جسرا اس نے جمال نے اچھی balling کی تھی اس کے ساتھ یہ اگر تگڑی baller کرتا ہو سکتا ہم test میں جیت جاتے وہاں پہ series جیت سکتے تھے تو یہ فقدان ہوتا ہے understanding کا planning کا اور اس میں یہ میں کسی کو دوش نہیں دیتا یا کسی کو criticize نہیں کرتا یہ consistency نہیں ہے management میں کبھی کوئی آتا ہے کبھی چلے جاتا ہے جب تک یہ scene چلتے رہیں گے نہ حریس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے نہ کسی اور کو پتا چلے گا تو میرا point of ease بڑا clear ہے اس معاملے بلکل مجھے لگتا ہے consistency سب سے بڑا issue ہے فرق ہے اس کا کہ آج جیسے ابھی مشتاق صاحب تھوڑی دیر پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کسی خیراری کو یہ ہی نہیں اس کے ذہن میں ہوگا کہ کل کلاں کو اس نے میرا کوچ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے پھر وہ اس کی عزت بھی نہیں کریں میں تو نہیں کروں گا میں تو نہیں کروں گا بلکل اسی طریقے سے ہے اچھا تو یہی پر سویرا آپ کی ویسے کیا رائے ہیں یہ بھی تو بتایا نا کہ حریس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں دیکھیں میری رائے بلکل clear ہے بلکل ایسا ہونا چاہیے ایک نئے کوئی اگزامپل ضرور سیٹ ہونی چاہیے لینا چاہیے لینے لگے لالا آپ زیادہ بتا سکیں گے اس حوالے سے کہ پلیئر پاور ضرورت سے زیادہ جب بڑھ جاتی ہے تو سیٹ اپ جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ایسا اور یہ صرف پلیئرز کا نہیں ہے ایون کہ جب آپ جیتے ہو تو سیلیکشن کمیٹی کہے جب آپ جیتے ہو تو پلیئرز اپنا کریڈیٹ لیتے ہیں سیلیکشن کمیٹی اپنا کریڈیٹ لیتی ہے چیئرمن اپنا کریڈیٹ لے رہے ہوتے ہیں اور سب اپنے آپ کو پاورفول سمجھ رہے ہوتے ہیں پاورفول کہ جب آپ بن جاتے ہونا تو اس نشے میں آپ سے بہت بڑی غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہو کہ ہر وقت بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں آپ ہار کے لیے تیاری نہیں کرتے جب آپ ہارتے ہو تو آپ کو دوسرے لوگ نظر آنا شروع ہوتے ہیں اپنا آپ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا تھا جس کی ویسے یہ سیچویشن ہے تو پلیئرز پاور ہمیشہ رہی ہے پاکستان ٹیم میں ہم مشیبہ بھی آپ کو بتائیں گے ان کے ٹائم میں نائنٹیز کے کرکٹ میں پلیئر پاور شروع سے رہی ہے اصل چیز وہی ہے کہ پلیئرز کو پاورفول کرتا کون ہے کرکٹ بورڈ ہے نا جی بلکل کرکٹ بورڈ کے اندر ساری پرابلمز ہوتی ہے جس کی ویسے پلیئرز کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے پاسٹ میں کوئی ایسی ایگزامپل سیٹ ہی نہیں کی ہوئی ہوتی ہے کہ جو بورڈ سے بڑا یا کرکٹ سے بڑا تو پلیئر نہیں ہے نا بلکل بلکل بٹ لالا آپ جس ٹائم فریم کی بات کر رہے ہیں کہ مشیبہ کی ٹائم فریم میں بات کر لیں آپ کے ٹائم فریم میں بات کر لیں اپنے پیپ لیئرز اس وقت بھی پلیئر پاور کا بڑا ہی تھی بٹ وہ پلیئر پاور تھی تو پلیئرز کی پوفرمسز بھی آ رہی تھی اب پلفرمنسز بپ کئیے جاری ہے اور پلیئر پاور بڑھتی جاری ہے رئے ہی ہے اسی نہیں ہے سویرا دیکھیں آپ پلیئرز جو پاور فول ہوتے وہ اپنی پرفارمنسز سے ہوتے ہیں آپ پرفارمد کرتے ہو پلیئر پاور فول ہوتے ٹھیک ہے اچھا پلیئرز کا پاور فول ہونے کے بعد آپ کو ان پلیئرز کو مینج کرنے کے لیے ایک سٹرونگ تگڑی جن کی عزت ہو وہ مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو جو بیٹوین پی سی بی کرکٹ بورڈ این پلیئرز جو بھی کمیونکیشن ہے وہ بڑے حل کرتے ہیں بلکہ مینجمنٹ کیا ہے کوچنگ کیا ہے مینجمنٹ ہے آپ کی ساری کے پلیئرز کو کس طرح مینج کرنا ہے ان کی ایشوز کو کرکٹ بورڈ کے سامنے کیسے لے کے آنے تاکہ پلیئرز اور کرکٹ بورڈ آپس میں نہ ان کی مس انڈسٹینڈنگ ہو تو بیچ میں ایک بندہ ہوتا ہے جسے مینجمنٹ کہتے ہیں وہ مینجمنٹ ہوتی ہے آپ کی بلکل اچھا یہ پلیئر پاورڈ کو let me describe that پلیئر پاورڈ ہم بہت زیادہ میڈیا پر بات کرتے ہیں پلیئر پاورڈ کا ہونا بری بات نہیں ہے پر پلیئر پاورڈ ہمارے جو دور کی تھی جو ہم جب اچھا کر رہے تھے یہ شاید بھی ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکا تھا پلیئر پاور اس وقت بنتی ہے جب آپ جیتنے لگ جاتے ہو جب سکلین مشتاق کو نیوزولینڈ کے ٹور سے واپس بجوایا جانے لگتا ہے اچھی پر فورمس پہ کے بکوز ہمارے سالیکشن اور ان کرکٹ بورڈ پلیئر پاورڈ ہم بکوز ہمارے پاورڈ پلیئر پاورڈ ہمارے پاورڈ آپ اپنیگل کو چاہماری کا مطلب بلکل نہیں ہے آپ سٹارٹ ونڈرینگ اباورڈ سیلفشنس کہ میں اپنی کپتان نہیں کا سوچوں میں اپنی چیزوں کا سوچوں میں اپنی پرفورمنس کا سوچوں اور اس کے اوپر میں اپنے ماہنڈ سیٹ کے لوگوں کو ساتھ رکھوں میں اپنے فیلئر کو بچانے کے لیے چار بندوں کے ساتھ جھوڑ کے پلیئر پاورڈ کروں اس کو پلیئر پاورڈ نہیں کہتے یہ جب بھی جو بھی ڈیفرنس اوپینین ہوتا تھا اس کو رکھتے تھے مگر کیا کرتے تھے میچ کے جا گراؤن کے اندر اتر کے ساری پاور لگتی تھی سب پلیئروں کی کہ میچ پاکستان کے لیے کس طرح جیتنا ہے اس کو کہتے ہیں پلیئر پاور بلکل اور میرا خیال سے جو ابھی جو سیناریو بنا شاید اس کی ایک اور وجہ مشیبہ ہی میں آپ سے پوچھوں گے ایک اور وجہ شاید یہ بھی تھی جو ان کنسسٹنسی ہم بار بار بات کر رہے ہیں جس طرح حفیظ نے اگر لڑکوں کو کچھ کہ دیا تو لڑکوں نے خبریں باہر دینا شروع کر دیں میڈیا پر خبریں آنے لگیں کہ ہو کیا رہا ہے اس طرح کی بھی آئیں باتیں پھر اس کے بعد پھر ایک اوفیشل وہ آگئی سٹیٹمنٹ کہ لڑکے ٹریننگ کے وقت سوتے وے دیکھے تو فائن کر دیا جائے گا سو میبی لڑکوں کو پتا تھا کہ حفیظ نے کتنے ٹائم رہنا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی جو ہے وہ بات نام آنے یا خبریں باہر نکال دیں آپ دیکھیں اس کوئیسن مجھ سے کیا ہے میں شاہد افریدی کا کوچ بھی رہ چکا ہوں اور میں کلیک بھی رہ چکا ہوں میں شاہد افریدی صرف میں اس کے لیے بات کروں کہ ہم اس پروگرام کے باتیں بیٹھے ہوئے نا میں نے شاہد افریدی کا پہلے دل جیتنا ہے میں انڈرسٹیننگ ڈیویلپ کرنی ہے کہ وہ میری بات سننے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں تیار اگر وہ میری ایز کوچ بات سننے کو تیار نہیں ہے اور میرے ریلیشنشپ بڑے تگڑے نہیں اس کے ساتھ وہ میری کبھی بھی بات نہیں مانے گا وہ کبھی بھی میری اچھی بات کو بھی نہیں سنے گا ہمارے بڑے بڑے نام آئے میں نام نہیں لوں گا اب اس پروگرام پہ بڑے بڑے ہمارے پلیئر آئے جو نمبر ون دنیا کے پلیئر ہیں بھئی نام تو لیتے ہیں نا ہمارے اس پروگرام پہ نام تو لیتے ہیں نہیں پتہ اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیلیر کیوں آیا ہے بیکوز انہوں نے دل کو نہیں جیتا انہوں نے اس لیول پہ جا کے پلیئر کی بات نہیں سنی میں ہوں گا پلیئر جب میری کٹ اترے گی اور میں شاہد سے کام کروں گا اور شاہد کو آؤٹ آف دا وے جا کے عزت دوں گا شاہد میری عزت نہیں کرے گا کیا میں شاہد چار آور میرے لیے کرے گا نہیں راؤنڈ دا وکٹ بڑا کے بالنگ نہیں کرے گا میری بات مانے گا ہم پہلے دل نہیں جیتے اور اپنی فلوسفی اور اپنا مائنسیٹ ان کو ڈیکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے پلیئر آپ کی پوزیٹی بات کو نہیں لیتے یہ ہے ڈیفرنس جو مینجمنٹ شاہد بات کر رہا ہے نا کہ تگری مینجمنٹ ایسا بندہ ہو جو پہلے ان کو بٹھائے ڈریس رو میں بٹھا گے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یہ میرا کانٹریکٹ پڑا ہے اسلام علیکم میں کئی اور جا کے کام کر لیتا ہوں آپ دیکھتے ہیں میں کسی نہ نہیں آپ کی بات مانتے ان کی عزت کرو گے تو وہ آپ کو عزت دیں گے نا واپس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ڈریس روم میں اچھے یہ جیسے آپ نے کوچز کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو پھر ابھی تک اسی چکر میں الجے ہوں ہیں مشتاق صاحب کہ ہم نے اپنے کوچز کو لانا ہے یا باہر کو لانا ہے ایک صاحب آتے ہیں وہ غیر ملک کے لیے آتے ہیں دوسرے آتے ہیں وہ پاکستان کے لیے آتے ہیں تیسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پھر باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں حافظ صاحب یہ شاہد بھی بیٹھا ہوا ہے جب ہم سیلیکشن کرتے ہیں نا میں تین چار فرنچائز میں کوچنگ کرتا ہوں اور جا کے انیلسٹ کے متاج ہوتے ہیں ہم کئی دفعہ ہزے کوچز ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں سٹیٹس نکال کے دو یہ حافظ عمران کے شاہد فریضی کے سٹیٹس نکال کے دیکھو کہ پچھلے سال میں انہوں نے کتنا کتنی پرفارمنس کی ہے اس کی ایوریج نکالتے ہیں اس کی بولنگ کی ایوریج نکالتے ہیں بیٹنگ کی ایوریج کہاں کہاں کھیلا ہوا یہ کیا کوچ ہم سلیکٹ کرتے ہوئے یہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کتنے سالوں سے یہ کوچنگ کر رہا ہے کون سی فرنچائز میں کیا ہے مجھے ایک کاؤنٹی نے رکھنے کے لیے مجھے ایک کاؤنٹی نے سائن کرنے کے لیے چار کاؤنٹیوں سے پوچھا تھا کہ یہ بندے کی ریپوٹیشن کیسی ہے گورا جب بھی آپ کو سلیکٹشن کے لیے کاؤنٹی میں رکھتا ہے وہ آپ کی ریپوٹیشن کے بارے میں ضرور پوچھتا ہے کہ یہ بندہ پانچ وقتیں لے گا کیا میری انوائرمنٹ کو ڈسٹوائے تو نہیں کرے گا کیا یہ سیلفج تو نہیں ہے یہ پوری فلوسفی ہے یہ ایز ایک کوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دس دفعہ سوچنا پڑتا ہے یار یہ بندہ تو پروفارمر ہے یہ چار بندوں کو خراب بھی کر دے گا اس سے اچھا انیس پرسنٹ بندہ رکھ لے جو ٹیم کے لیے لڑے یہ چھوٹی چھوٹی جو کام ہوتے نا ہم کیا کرتے ہیں جو چیئر مہنتہ وہ محتاج ہوتا ہے کرکٹرز کا وہ اردگرد کے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے جو اس کے کان اس کو کیا پتا ہے اب محسن نکوی صاحب آئے ہیں اچھے بندے ہیں سننان بہت اچھا کام کرتے ہیں اب وہ آئے ہیں وہ محتاج ہیں کرکٹرز کے اب ان کو اچھی رائے دینا اس کے اوپر ان کو کیا چاہیے وہ پورا سٹیٹس نکالے کہ ایکس وائی زی جو بھی کوچ آئے چار سال سے یہ کوچنگ کر رہا ہے جی اسٹریلیا کی اس کے یہ سٹیٹس ہیں اس نے یہ بات کی ہے اس نے یہ یہ انٹرویو دیئے ہیں جب آپ اس کا پورا ڈیٹا نکال لوگے آپ کو سمجھ آجے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بلکل کیا بات ہے جی مشی بھائی آپ نے تو آسان کر دیا یار یہ بڑا سسٹم ہے نا یہ راکٹ سائنس تو نہیں نا مگر اس سسٹم کو سوری کتا کلامی میں آگئی ہوں کتا کلامی مافی آپ کو شاید کتا کلامی بہت ہوگئی آپ سیرا آگئی ہی ہے دیکھیں میں مافی ساتھ ساتھ مانگ رہی ہوں کتا کلامی کی یہ جو سیناریو ہے جو ابھی مشی بھائی نے جس سیناریو کی بات کی لالا یہ بڑا آئیڈیل سیناریو ہے بٹ پھر ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں انکنسسٹنسی آف پاکستان ٹرکٹ بورڈ جتنے ہم آسیسمنٹ کریں گے کوچ کے لیے وہ کوچ بھی ہماری لیے اتنی ہی آسیسمنٹ کرے گا تو کیا ہمارے پاس بہت سارے آپشنز اوپن ہیں اگر ہم فورن کوچز کی بات کریں لالا دیکھیں سویرہ بات یہ ہے کہ کوچز پاکستان میں بھی ہیں اچھی تگڑی کرکٹ کھیلی بھی ہے یہاں پر پاکستانی ہمارے خاص طور پر کوچز بھی کیے ہیں انہوں نے کوچنگ کے کوچز موشی بھائی سامنے بیٹھے ہیں انگلینڈ میں بھی کیے ہیں ہر جگہ انہوں نے کوچنگ کیے ہیں لوگ ہیں ہمارے پاس لوگ ہیں ہمارے پاس ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اچھے لوگ ہیں اس ملک کے اندر جو کرکٹ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے گورے کے ساتھ گورے یہ ہے کہ گورے میں اگر باب ولمر جیسا فیس ہو یا انڈی فلاور جیسا ہو یا ڈین جونگ جیسا بندہ ہوتا تو سمجھ آتا ان کو ان کو وہ تھوڑا سا پاکستانی کلچر کو اچھی طرح پاکستان کے اندر سیاست پلیئرز کے اندر پلیئرز پاور یہ چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ تو اگر آپ کام لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اپنا ٹیلنٹ اتنا ہے اتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے ٹیم اچھا کومبینیشن کے ساتھ ساف سترے محول کے ساتھ ٹیم کو لے کے چل سکتے ہیں لالا بٹ مکی آتھر کا یہ سیکنڈ سٹینڈ جو ہے وہ تو کامیاب نہیں دکھا ہمیں بلکل بھی ہوتا رہا دیکھو جو چلے ہوئے کارتو سے ان کو سائٹ پہ کر دیں جو چلے ہوئے وہ چل گئے ہیں وہ کس پرابلم سے نکلیں کیا ایشوز تھے ان کے ٹائم میں وہ چل گئے ہیں نئے لوگ لے کے آئے نئے فیسس لے کے آئے ہیں لوگ ایسا نہیں ہے سویرا کے بلکل نہیں ہے یا کوئی اللہ معاف کرے ہے بہت بہت لوگ ہیں ایسے جو پاکستان ٹیم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لے سامنے ہی بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ بلکل تالیاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں شاہد کا جو ویجن ہے شاہد کا ویجن کا کوئی معاش نہیں ہ nee میں بتا رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ جو نا ایسے ہوتے ہیں اس میں پہلے مزاک کرنے جا رہا تھا پر میں مجھے سیریس بابیلو ایسے ان مجھے ہوئے ہیں نام کیا وہ نام کیا ہے وہ نے خطاق کیا ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے کہ تو بھی صور younger کیا تو پہت بھی وہ انتちbrasizی خطاقت اللہ کا شکر ہے جب تک یہ بندے ایسے decision maker نہیں آئیں گے آپ نے کئی دفع قرومیز کیا بلکل. مکی کی جو آپ کہہ رہے پہلی دفاع strengthی اس کے ساتھ اس کے ساتھ link بہت تگڑا تھا. اسے فی وز ود ورے گودپکٹل. انزماام کی sport تھی. آپ کی اس کو پتا تھا سارے لڑکوں کو پتا تھا یہ تین سال تک بندے یہ تینوں جانے والے خیل نئی ہیں. سب کو معننا پڑا ان کی بات. This is a very big debate اور وقت ہمارے پاس کا مقابلہ سخت and obviously consistency کی بات کرتے ہیں پاکستان fricade board میں inconsistency ہے but ایک چیز کنسیسٹنٹ ہے that is پاکستان سوپر لیگ and this is the 9th season of پاکستان سوپر لیگ so yes پانچ بجے ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے اور اب ذرا سکوٹس کو دیکھنا شروع کریں گے سکوٹس کی سٹریندھ ویکنسز ان ساری چیزوں پر بات کریں گے آپ کی پسندیدہ کونسی ٹیم ہے اور یہ جو ہمارے دو ساتھی آ پر بیٹھے ہیں ان کی پسندیدہ کونسی ٹیم ہے ان سے جانیں گے کس کی وجہ سے کونسی کھلاڑی کی وجہ سے کیا کپٹن کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہوں گی یہاں پانچ بجے ہم پھر سے حاضر ہوں گے بالکل حاضر تو سب اجازت دیجئے ہمیں اور اپنا بہت خیال رکھیں thank you and take care Allah